بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سادہ احترام جناب وزیراعظم پاکستان ایکسیلنسیز ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی بابا گرو نارک کی مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے آنے والے ظاہرین اور معزز خواتین و حضرات مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آج کرتار پر رہداری کے سنگ بنیاد رکھنے کے اس پروکار اور تاریخی تقریب میں شامل ہوں سب سے پہلے تو میں بابا گرو نارک کے پانچ سو انانچاسویں جنم دن کی رسومات میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے سکھ بہنوں اور بھائیوں کو دل کی عطاہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں سکھ دھرم کے پیشوا گرو نارک نے یہاں جو محبت کی شما روشن کی وہ آج بھی اسی طرح فیروزہ ہے اور رہتی دنیا تک لوگ ان کی تعلیمات سے مستفید ہوتے رہیں گے گرو نارک نے جو امن و آشتی اور محبت کا پیغام دیا اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب بہمی محبت فروغ پاتی ہے تو دلوں سے قدورتیں کم ہونے لگتی ہیں اور جب قدورتیں کم ہوتی ہیں تو فاصلے سمٹنے لگتے ہیں آج ہم اسی پیغام کی روشنی میں کرتار پر رہداری کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں تاکہ بہمی فاصلے کم ہوں حضرات گرامی آج ہم اس تاریخی مقام پر کھڑے ہیں جہاں بابا گرو نارک نے اپنی زندگی کے آخری اٹھارہ سال عبادت و ریاضت میں صرف کیے یہ وہ جگہ ہے جہاں سکھ دھرم کے پیشوا نے سال ہا سال محبت اور رہہ داری کا درس دیا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زائرین کے لیے گرو کے لنگر کی عظیم روایت کا آغاز ہوا آج اس جگہ ہم اپنی سکھ برادری کی درینہ خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے کرتار پر رہداری کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں موزز خواتین و حضرات میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بابا گرو نانک ایک صوفی شاعر بھی تھے ان کا سہر انگیز کلام ہمارا باہمی ثقافتی ورثہ ہے ان کے پر تاثیر اشار پڑھنے والوں کے دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں جس طرح بابا گرو نانک فرماتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بابا گرو نانک جیسی باعثر شخصیت کو کسی ایک مقام یا علاقے سے منصوب کرنا مناسب نہ ہوگا وہ ایک افاقی شخصیت تھے جنہیں اس پانچ دریاؤں کی سرزمین نے جنم دیا ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کے کسیر الجہت تہذیبی ورثے پر جو کئی ہزار سالوں پر محیط ہے اس کی محبت جہتے آپ ٹیکسلا سے ہڑپا اور مہنجوڈاروں سے کرتارپور تک دیکھ سکتے ہیں ہم پاکستان میں بسنے والی تمام برادریوں خواہ اسکھوں ہندو ہوں مسلمان ہوں عیسائی ہوں یا پارسی ہوں ان سب کی مذہبی رسومات کو اپنا تہذیبی ورثہ سمجھتے ہوئے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارا دین اسلام بھی مذہبی رواداری کا درس دیتا ہے اسی تناظر میں ہمیں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی گیارہ آگست کی تقرید کو بھی ضرور یاد اکھنا چاہیے جس میں انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ آزاد ہیں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان اپنی کسی بھی عبادتگاہ میں جانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات نسل سے ہو ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاس میں جنب دن پر کرتار پر رہداری کھولنے کے اس فیصلے کا پوری دنیا نے خیر مکتم کیا ہے آج کرتار پر میں واقع دربار صاحب میں پہنچنے کے لیے بھارتی سکھ یاتریوں کو پہلے لاہور اور پھر تقریباً ایک سو تیس کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کر کے ناروال پہنچنا پڑتا ہے لیکن اب کرتار پر رہداری کے قیام سے یہ فاصلہ محض تین سے چار کلومیٹر رہ جائے گا موزز حاضرین کرتار پر سرد کھولنے کا مطالبہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا اور ہم بھی ان کی خواہش کو عملی جامع پہنانا چاہتے تھے لیکن پاک پھارت تعلقات میں اتار چڑھاؤ نے ہمیں آگے بڑھنے سے روکے رکھا آج خطے کی بدلتی ہوئی صورتال میں وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں کرتار پر رہداری کے قیام کا فیصلہ ہماری حکومت کا ایک معنی خیز اور تاریخی پیشرفت ہے جس کے مصبت اثرات نہ صرف دونوں ممالک پر پڑھیں گے بلکہ پوری اشعائی خطے پر مرتب ہوں گے یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ ہم جملہ اپنے جملہ تنازیات کے حل کے لیے بامانی اور بامقصد مذاکرات کی رہ اپنائیں تاکہ عوام کی سطح پر روابط میں بہتری آئے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے دونوں ممالک اپنی توانائیاں اور وسائل غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے سرف کریں ہمیں خوشحال اور پر امن جنوبی ایشیا کے لیے کرتار پر رہداری جیسے مزید اقدامات کرنا ہوں گے کیونکہ دیر پا قیام امن کے لیے اس سے بہتر راستہ ممکن نہیں میں ایک مرتبہ پھر بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے موزیز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہماری عزت افضائی کی بہت شکریہ